اسلام علیکم ہلو ایری ون hope you are doing well and great الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک اور نئے دن کا آگاز ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ صاحب کا حمی و ناصر ہو آج میری تھوڑی طبیعت تھوڑی افسر تھی اس لئے میں نے تھوڑا لیٹ و لانگ شوٹ کیا بلکہ لیٹ نہیں کافی لیٹ و لانگ شوٹ کیا میں لیٹس ہو کر اٹھی تھی انٹی بائیوٹک لیری جس کی وجہ سے فیل میری ڈیزی بڑی اللہ تعالیٰ کی نیمت ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو قدر آتی ہے یہ کین مالی جب طبیعت خراب ہو کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں چاہتا لیکن آپ کا اپنا دل چاہے نہ چاہے لیکن جو آپ کے ساتھ جوڑے لوگ ہوتے لائک آف ٹو کیر مجھے ان کو لگ آفٹر کرنا ہوتا ہے ان کے لیے سب کچھ کرنا ہوتا ہے سو بس اٹھی ہوں اٹھ کر تھوڑا فریش ہے ہوں یوں اچھا جب اگر آپ بیٹ پر لیٹ رہے ہیں تو صحیح بات ہے آپ کا دلی نہیں کرتا وہاں سے اٹھتی ہوں کچھ کرنے کو سو میرے کہا یار بس کتنا لیٹ رہے کیا کرنا اٹھتے ہوں تھوڑا فیس واش کے اس کے بعد ایسا لگا جیسے کہ عادی طبیعت میری ٹھیک ہو گئی ہے میں زندگی میں خیہ رہی ہے چھوٹ چھوٹے کام لگیں کبھی آپ کی صحیح اچھی ہوتی ہے تو کبھی خراب بھی ہو جاتی ہے لیکن شکر اللہ پاک کا وہ جس حال میں رکھے الحمدللہ یہ میرا ڈریسنگ ہے اس میں صرف میرے پرفیوم ہو اور کچھ ویٹمینز اور کریم رکھی ہوئے باکی سب میں نے اپنی جتنی بھی میک اپ کی اسیسز اور نیلکس رکھ ہوئے کیونکہ میری بیٹی جو ہے شیز ڈائنگ فور میک اپ اس کو اتا شوک ہے تو وہ چھوڑتی نہیں ہے اس نے میرا بہت سارا میک اپ خراب کی ہے تو اپنے تھوڑا اس سے دون دون رکھتی گھر میں ہمارے بہت سے انڈور پلانٹس ہیں تو میں سب کو روز پانی ڈالتی ہوں ایسے ہمیں روز کھانے پیننی کی گزا کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی بالکل اسی طریقے سے فیڈ کے ضرورت ہوتی ہے اچھا ابھی یہاں پہ زور کا ٹائم سے میں نماز پڑھتی اور یہ میری بیٹی اس کو بھی بوش ہوکے جائے نماز پر آ کر ایسے پہشانے کل تو خیر ابھی میں نے نماز آدھا کی ضرور کی دعا مانگی میری سب سے لمحی دعا ہوتی ہے ہمیشہ اس کے بعد میں کچھن میں گئی اور میں نے سوچا کیا بنا ہوں پھر میں نے آج بریانی بنای تھی اور بریانی کے رسپے میں آپ سے شیئر کروں گی میں جب بھی کچھن میں جاتے ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی دو تین کام اکٹھے نمٹھا لوں کھانا بھی بنا لوں اس کو ٹائیڈی اپ بھی کر دوں بچوں گلی بھی کھانا بنا لوں میری خیال سے سب جو مائے ہوتی ہیں ان کے یہی حالات ہوتے ہیں موسیقی ویسے کھانا بنانا کے مشکل کام نہیں ہے بس آپ کو بیسک ٹریک آنی چاہیے میری امی ہمیشہ کہتی تھی کھانے میں کئی بس تین چار میں سالے یوز ہوتے ہیں کھانے کا ڈیفرنٹ ٹیسٹ کیوں ہوتا ہے لیکن ہاتھ میں سمجھا ہی واقعی وہ صحیح کہتی ہیں وہی کومن مسالے جو ہم سب یوز کرتے ہیں وہی ہم سب سبزی میں سالن میں چکن میں کوریز میں سب میں وہی مسالے یوز کرتے ہیں اور مجھے سے لگتا ہے سارا یہ آپ کے اپنے ہاتھ کے ذائقہ ہوتا ہے خیر یہ پیاس براؤنڈ کرتے ہیں اپنے لائٹ لائٹ سوری میرے تھوڑا آپ کو پیری آواز سے ایڈیوٹیشن ہو رہی ہوگی لیکن میرا تھوڑا گھلا خراب ہے اور مجھے فلو بھی ہو رہا ہے لیکن میں کوشش کر لیوں کہ میں آپ کو ساتھ سا بتاؤں اس لیے ساتھ سا ویڈیو بھی کیا ویڈیو بھی کیا کیا کرنا ہے جیسے آپ پرائے کرنا ہے لازمی بریانی آپ کو اچھی لگے جس طریقے سے بیڈے بڈائی ہے اچھا بریانی تجھے بن دی رہی ہم اس کے لگوں کے اور بات بھی کرتے ہیں شادی سے پہلے میری بہت اچھے حیبٹ تھی میری امی کی گھن میں میری یہ حیبٹ تھی میں اراؤنڈ ایڈ ڈھرٹی انہف اس کے بعد نامی سونے دیتی تھی اور نائی نید آتی تھی وہ بچ بندر کے حیبٹ بھی لیکن ابھی شادی کے بعد بچوں کے ساتھ عجیب سی روٹین ہوئی ہے ساہی رات جاننا اور دن میں دیر تک سونا جو کہ بالکل اچھی رات نہیں ہے کیونکہ دیر تک سونے سے سوپہ آپ کی سارے کام رہ جاتے ہیں اور آپ بینٹلی پیجسٹر ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ صبح جلدی اٹھے تو آپ کا ایک فوکس ہوتا ہے پورے دن میں یہ فلاف فلاف کام کرنے لیکن اگر آپ دیر سے سو کر اٹھے تو آپ کا مائنڈی سیٹ نہیں ہوتا میرا تو کھنڈی سیٹ ہوتا دو جار گھنڈے تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں اچھا ابھی شام ہو جائے گی ابھی رات ہو جائے گی تو بھی نہیں کل کروں گے اور کل پہ کرتے کرتے کام بینڈنگ آنگے بڑھتے جاتے ہیں تو انشاءاللہ اب مجھے اپنی روٹین سیٹ کرنے ہیں کہ میں صبح جلدی اٹھوں ٹائم سے اٹھوں اور جو کام ہوں ان کو ٹائم پر اٹھانوں ویسے یہ ہے کہ جب میں جلدی اٹھتے ہوں تو اس دن میں بھارہ بجے مجھے فری ہو جاتے ہوں اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ میری گھر دکھا رہے تھے اس میں آپ کے اپنی مرضی پانی میں نے پہلی پری ہیٹ کیٹل میں کر لیا تھا پھر تھوڑا جلدی رائز بوائل ہو جاتے ہیں زیادہ ٹائم بھی لگتا اور میں نے سیلا رائز ہی اس کے لیے اور سیلا رائز کو بنانے کے اٹھلیس اس کو آپ چالیس پٹ پہلے پانی میں بھگو کے چی طرح سوک کر دیں اس کے ریزلٹ بہت اچھے آتے ہیں ابھی آپ بریانی کا ایرزلٹ دیکھیں آپ کو کافی اندازہ ہوگا کہ سیلا اور بازمتی رائز میں کیا ڈیفرنس ہے خیر اس کی کارنش کے لیے میرے ہری برچ لی تھی ایک دو تھوڑ سے ٹوارٹر لیے تھے اور مٹ کی لیفز لیے تھے اچھا مٹ کی لیفز جو ہوتے ہیں اس سے بہت بہت اچھی سپیل آتی ہے لائے کہ اللہ کی ٹیسٹ ہو جاتا ہے آپ کی بریانی کا آپ ٹرائے کریں آپ کو بہت اچھے لگے گی یہ بریانی صبح سے شام کیسے ہوتی ہے بتا ہی نہیں چلدا مجھے یاد ہے ابھی یہ صبح اٹھتی تھی تو ابھی ہمیشہ پوچھتی تھی اچھا آج کیا بناو کھانے بھی تو کیا کھانے تو کبھی بھی ہم ان کو سیدھا جواب نہیں دیتے کہتے تھے جو برزی بنانے کچھ بھی بنا لیں کھا لیں جب وہ مجھا نہیں کچھ بنا دیتے تو مجھے رام لوگ یار یہ کیا آپ نے بنا لی ہے یہ ہم نے نہیں کھانا تو ایک علاقی ہو گئے ہم فرمائش ہوا کرتی تھی لیکن وہ ٹائم بھی بہت اچھا تھا اللہ حب دلیلہ یہ ٹائم بھی بہت اچھا ہے میں ہم فود کرر میں ریائٹ کر دیا ہے بچوں کے لیے میں نے الگ سے وائٹراز بنایا تھے ویدہ اور مسالہ ہمارے بڑے کہتے تھے آپ گھر کا جیسا بہول بناو بچے ویسے ہی ہوتے ہیں اور آپ کو جن چیزوں پر عادی کرو تو ایسے ہوتے تو اللہ حب دلیلہ بچے اچھے ہیں جو بھی بنت ہے میں ہم کے لیے اسی میں سے بس تھوڑے مسالہ کپ کر کے نکال دیتی ہو تو کھاتے ہم شوک سے دیکھیں باتیں کرتے کرتے یہ بریادی تیار ہو گئی ہے اچھا جب آپ اس پر لیئر لگائیں گی وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں اس پر لیئر نہیں لگائیں میں نے بوائل رائز سیدھا مسالے پر ڈال دیئے تھے اس کو پھر آپ نے 5-10 میٹس کے لیے دم پر لگ دینا اس کے بعد اس کے ریزلٹ کچھ اس طرح کی آئیں گے اب یقین مانے ہی تھی کھلے کھلے رائش تک تب مزہ آیا کھا کر سب نے تعریف بھی کی اور جب تک کوئی تعریف نہ کرے تب تک آپ کی میرے وصول نہیں ہوتی اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں اپریسیشن مہت ضروری ہوتی ہے دیکھیں تی میرے سے میں ویڈیو بناتی ہوں تو اپریسیشن تھوڑی سی تو بنتی ہے صرف آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اس سے مجھے تھوڑی موٹیویشن ہوتی ہے جیسے کہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہو انشاءاللہ پھر میں آپ کے لیے کوئی نئی ریسپی یا کونٹرکٹ لے کر آوں گی واقعی یہی بھی رسولین پلیئر تھی اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں